دیکھیں نہرین پہلے تو سینٹ کے اجلاس میں وقفہ ہوا نماز جمعہ کا وقفہ ہوا اور اس وقت میں کے بعد جب سینٹ کے اجلاس کا دوبارہ سے آغاز کیا گیا تو ان ایکسپیکٹیٹری جو ہے یہ قراردات سینٹر دلاور کی جانب سے پیش کی گئی اس قراردات سے پہلے سینٹر بہرمندنگ جو کہ پاکستان پیپلس پارٹی کے سینٹر ہے انہوں نے تقریر کی اور ان کا کہنا تھا کہ مجھے کچھ ان نمبر سے کالز آ رہی ہیں اور مجھے دمکیاں مل رہی ہیں لہٰذا چیئرمندن سینٹ کے سامنے میں اپنے گزارشات رکھنا چاہتا ہوں جس کے بعد سینٹر دلاور کڑے ہو گئے اور ان کا کہنا تھا کہ سینٹر بہرمندنگی نے جو خطشات کا اظہار کیا ہے یا جو دیگر بلوچستان کے معزز اراکین سینٹ ہے تو وہ امن و امان کی صورتحال پر بھی بات چیز انہوں نے کی اور ان کا کہنا تھا کہ ہم انڈرٹ کور کرتے ہیں جو درجن بر اراکین تھے یعنی چودہ کے قریب جو اراکین تھے پچیس ریکوائیڈ ہوتے ہیں کورم کی جو ریکوائرمنٹ ہے تو عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی صورتحال ہو کورم پوائنٹ آؤٹ ہوتا ہے لیکن آج ایسی کوئی صورتحال دیکھنے کو نہیں ملی وہ سیاسی جماعتیں یعنی نون لیگ کے جو سینٹر افنان ہیں انہوں نے اگرچہ اپوز کیا لیکن انہوں نے کورم پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا اسی طرح پاکستان پیولز پارٹی کے جو رکن ہیں وہ خاموش رہے لیکن انہوں نے نہ تو کورم پوائنٹ آؤٹ کیا نہ اس کو اپوز کیا اس سیچویشن کو آپ کس طرح سے بیان کریں گے اور عام طور پر جو جمعے کے بعد سینٹ کا جو اجلاس ہے وہ فوری طور پر عام طور پر نہیں ہوا گرتا بلکل ایسا ہی ہے جمعے کے بعد اکثر جو راکین ہیں وہ اپنے جو متعلقہ ان کے حلقے ہوتے ہیں وہی پر چلے جاتے ہیں اور آج بھی اسی طرح ہیتہ سینٹ میں چونکہ تعداد بہت زیادہ کم تھی لیکن جب سینٹر دلاور اپنا ریزولوشن لا رہے تھے تو اس وقت چیئرمن سینٹ بھی کہہ رہے تھے کہ دلاور صاحب کون سا قرارداد آپ کہاں پر لا رہے ہیں اور کیسے قرارداد لا رہے ہیں لیکن اس وقت ایسی صورتحال بنائے گی اور سینٹر دلاور نے جو ہے اپنا ریزولوشن پریزنٹ کیا اور پریزنٹ کرتے ہوئے اس وقت جو سینٹ ہے اس میں تقریباً بارہ سے چودہ ارکان موجود تھے جن میں جو دو سینٹرز ہیں سینٹر بیرامن تنگی اور پاکستان تحریک انصاف کے جو سینٹر ہے گردیب سنگھ وہ خاموش رہے ہیں بعد میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے قرارداد کی مخالفت کی لیکن جو صرف قرارداد کی مخالفت ہے وہ مسلم لیگ نون کے سینٹر افنان اللہ نے کی اور آپ کی بات بالکل درست ہے کہ انہوں نے قورم کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا انہوں نے مخالفت کی اور مخالفت کرتے ہوئے انہوں نے کچھ مثالیں بھی ہیں کہ چند ممالک ہیں جو حالت جنگ میں بھی انہوں نے الیکشن کر رہے ہیں دیشان جس طرح سے بلکل آپ کہنے کہ قورم کی ہشاندے ہی نہیں کی گئی ہے تو سیاسی جماعتوں کی نمائندگی کتنی تھی دیکھئے سینٹ میں جب یہ ریزولوشن پیش ہونے جا رہا تھا تو اس وقت پاکستان پیپلس پارٹی کے ایک سینٹر موجود تھے سینٹر بہرامن تنگی اسی طرح پاکستان تحریک انصاف کے ایک سینٹر گردیب سنگھ موجود تھے اور اگر میں آپ اصلاحات شیئر کرتا چلوں تو دیگر سینٹر جو متعلق نون کے سینٹرز ہیں ان میں سینٹر افنان اللہ موجود تھے اس کے ساتھ ساتھ جو باب پارٹی ہے ان کے سینٹرز موجود تھے سینٹر عبدالقادر سینٹر سمینہ ممتاز سینٹر حیلال الرحمان دشانر یہ بتائیے کہ جب تو یہ قرارداد منظور ہو گئی اس کا نوٹیفکیشن بھی جاری کر کے وزارت قانون کو بجوا دیا گیا ہے اب یہ خبر چل رہی تھی تو کیا کسی جماعت کی طرف سے ابھی اطلاعات ہے شاید جماعت اسلامی کے کسی میمبر نے اس کی مخالفت میں کوئی قرارداد جمع کروائی ہے سینٹ میں اور اجلاس تو ملتوی کر دیا گیا دیکھیں حسن صاحب اجلاس جب یہ ریزولوشن پاس ہوا تو اس کے بعد اجلاس کو ملتوی کیا گیا اس پر تقریزیں تو ہوئی لیکن اس کے بعد کوئی اس طرح سے واضح طور پر نہیں آیا ابھی یہ خبریں آ رہی ہیں کہ جماعت اسلامی کے جانب سے ریزولوشن جو اس کی مخالفت میں آئی ہے لیکن چونکہ اجلاس کے درمیان جب وقفہ ہوا تو جماعت اسلامی کے جو سینیٹر ہے جو بہت زیادہ ووکل بھی ہے سینیٹر مشتاق وہ ہر اجلاس میں پارٹسپیٹ کرتے ہیں لیکن جس طرح دین صاحب نے بھی کہا کہ عمومی طور پر اصلاح نہیں ہوتا نہیں تو زیشان صاحب پھر اجنڈا کیا تھا جمعے کے بعد جب وقفے کے بعد آنا تھا تو کیا یہ اجنڈے میں تھی یا ہٹ کر آئی تو پھر اجنڈا کیا تھا کیوں ملتوی کیا گیا کیا جو اجنڈا تھا اور وہ مخصوص تھا اور پھر اس پر بات ہوئی بحث ہوئی اس پہ دیکھیں حسن صاحب یہ تو پہلے ہی جو اجنڈے میں شامل نہیں تھا تام جب جمعے کے بعد چند سینیٹر جو ہے انہوں نے تقریبے کی کیونکہ آج غزہ کا بھی جو ہم ماس کا سپوکس پرسن ہے وہ آیا تھا تو اس کے بعد سینیٹر نے اس پر بات چیز کی اور یہ اجنڈے پر شامل نہیں تھے یہ جو ریزیلوشن ہے لیکن اس کو پیش کیا گیا اس کے بعد تقریبے ہوئی اس پر بات چیز ہوئی لیکن بات چیز جو ہے وہ جو مسلم لیگ نون کے سینیٹر ہیں انہوں نے اس کی مخالفت میں بات چیز کی اور جو باپ پارٹی کے سینیٹرز ہیں تو انہوں نے اس کو ڈیفینڈ کیا اس کے ساتھ ساتھ جو سینیٹر دلاور ہے انہوں نے ڈیفینڈ کیا اور ان کا یہی کہنا تھا کہ چونکہ آمن و امان کی طرح دشان یہ بھی معاملہ جو بہت زیر بحث رہا کہ پیچھا کی پاس پارٹی کے جو رنوما ہے وہ خاموش کہے تو کیا یہ بس اصل میں یہ معاملہ ہے کیا تھا کیا واقعی ان کی جانب سے جو ووٹ جو ہے وہ مخالفت کا دیا گیا تھا یہاں پھر خاموشی تھی دیکھئے سینیٹ کے اندر جو پیپلز پارٹی کا اصل میں کنٹرورسی کریئٹ ہی یہاں سے ہو گئی ہے کہ جو پیپلز پارٹی کا سینیٹرز تھا اور پی ٹی آئی کا وہ چپ رہے ہیں اب آن ریکارڈ موجود ہے جب چیئرمن سینیٹ نے پوچھا تو نو کا جواب صرف سینیٹر افنان اللہ کی جانب سے آیا باقی تمام کچھ سینیٹرز نے ایس میں کہا اور دو سینیٹرز چپ رہے زیشان یہ بتائیے زیشان یہ بتائیے کہ آپ سینیٹ کو کور کرتے ہیں آخری دفعہ میرے آپ سے دو سوال ہیں آخری دفعہ آپ کے نالج میں سینیٹ نے الیکشن ڈیلے کرنے کی قراردات کب منظور کی تھی اور آخری دفعہ اس سینیٹ نے جمعہ کے بعد ایک نون نوٹیفائیڈ ایجنڈا آئیٹم یعنی کہ جس کو ایڈوانس میں نہیں بتایا گیا اس کو کب ٹیک آن کیا تھا کوئی آپ سوچ سکتے ہیں ایسا وقت دیکھئے ساتھ صاحب عمومی طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے جمعہ کے بعد اکثر جو ہے اجلاس کو ملتوی کیا جاتا ہے یہ بالکل آنکسپیکٹڈ تھا اور اجلاس جو ہے شروع کیا گیا اور اجلاس طرف اسی وجہ سے شروع کیا گیا چونکہ جمعہ سے پہلے ایک دو سینیٹرز رہ گئے تقریر کرنے سے تو چیئرمنٹ سینیٹ نے کہا کہ میں آپ کو جمعہ کے بعد موقع دے دوں گا اور کسی کو پتا نہیں تھا کہ زیشان کیا یہ پہلی دفعہ ہے کیا یہ پہلی دفعہ ہے کہ سینیٹ نے الیکشن کے خلاف قرارداد منظور کیے کیا آپ کی نالجز میں کیا ہے پاکستان کی تعلیم پہلی دفعہ ہی ہے کہ جو الیکشن سے ان کے خلاف کوئی قرارداد آئی ہے تاہم جو سینیٹر افنان اولیت ان کی جانب سے جو پوائنٹ اٹھائے گئے وہ بہت اہم تھا اور انہوں نے کازی فائز عیسیٰ کا ریفرنس دیا جو چیف جلس اف پاکستان ہے انہوں نے کہا ہے کہ آٹھ فروری کو انتخابات ہوں گے اور ہم یہ انتخابات کر کے ہی رہیں گے اس کے علاوہ سینیٹر افنان اولیت نے کہا کہ جب ورلڈ وارڈ ٹو ہو رہی تھی تو برطانیہ میں الیکشن نہیں دلے ہوئے وہاں پر بمباری ہو رہی تھی اس طرح انہوں نے امریکہ کا مثال بھی دیا ایران اور عراق کا مثال انہوں نے دیا کہ وہاں پر ایسی نظیریں موجود ہیں کہ حالت جنگ میں بھی الیکشنز ہوتی رہی ٹھیک ہے حالت جنگ میں تھی پھر بھی الیکشن میں بہت شکریہ دشان آپ کا ساتھ سب آپ کی طرف آؤں کی یہ قراردار جو پیش کی گئی ہے کیا دیکھ رہے ہیں آپ اس کی قانونی حیثیت کیا ہے کیا اس کا کوئی امپیکٹ پڑے دیکھیں اس کی قانونی حیثیت تو اتنی ہی ہے میں سینیٹ کی شان میں کوئی گستاخی نہیں کرنا چاہتا لیکن قانونی حیثیت اس قراردار کی اتنی ہی ہے کہ آپ ابھی اختلافی نوٹ پہ ہم سے ووٹ کروا لیں اور ہم تین مل کے اگر قراردار پاس کر دیں کہ کیوں نہ الیکشن ڈیلے کروا دیا جائے اور میں اس قراردار کی دوسری پارٹ بھی بھی ایڈ کروانا چاہتا ہوں اگر یہاں پہ اختلافی نوٹ پہ یہ قراردار منظور ہو جائے کہ ہمارے دلوں کے وزیر آزم کو بغیر منتخب کیے وزیر آزم بنا دیا جائے اور ہو سکے تو عدیل بڑائیت صاحب کو کسی ایسی مناسب جگہ پہ جہاں پہ ہمارے دلوں کے وزیر آزم کو کچھ اچھے مشورے دے سکیں اگر یہ قراردار ہم یہاں پہ پروگرام میں منظور کر لیں تو اس کی لیگل ویلیو تو اس کی لیگل ویلیو اتنی ہی ہوگی سوری عدیل میں آپ اس کو پرسنل ہی نہ لیجئے گا میں صرف آپ سے ایسے ہی تھوڑی سی مزاق کر رہا ہوں